پاکستان کی جو انیفیشنٹ بروکریسی ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ جو پاکستان کے اندر اگر لوگوں نے ہنسنا ہے کھیلنا ہے ناچنا ہے گانا ہے ڈانس کرنا ہے یا اپنے کلچرل یا ریلیجس تہوار منانے ہیں تو یہ ان کو ان انڈویجول سے پوچھ کے منانے پڑے گے ہمیں یہ چیز تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جناب جب بھارت کی پارلیمنٹ کا افتتہ ہوا تو وہاں پہ ایک مسلمان جو ہے وہ آیت پڑھ رہا تھا یا قرآن پاک پڑھ رہا تھا لیکن ہمیں اس چیز کی بہت تکلیف ہوتی ہے کہ اگر کوئی ہندو جو ہے وہ ہولی اپنی کسی یونیورسٹی میں بنا رہا ہو میں خود قائد آزم یونیورسٹی میں پڑھا ہوں میں نے وہاں پڑھایا ہوا ہے میری ایڈوکیشن وہاں کی ہے پاکستان کی سب سے جیسے کہتے ہیں ن ایک موڈریٹ قسم کی یونیورسٹی فارورڈ لوکنگ پروگریسف قسم کی یونیورسٹی ہوں میں سے قائد آزم یونیورسٹی کا شمار ہوتا ہے اور یہ جو لوگ پاکستان اور اسلامباد میں رہتے ہیں یہ ان کو اس کے جو انٹرنل کلچر کا پتہ ہے کیونکہ میں وہاں پہ اپنے ماسٹر سے پی ایچ ڈی تک میں نے میں نے کیا ہے مجھے میں نے اس یونیورسٹی میں آٹھ دس سال گزارے ہیں میں نے پڑھایا بھی ہے وہاں پہ مجھے بڑے اچھے سے اندازہ ہے کہ ہائر ایڈوکیش کمیشن جو ہے اس نے یہ جو یہ جو کہا ہے کہ بسیکلی نوٹیفکیشن جاری کر دیا اور نوٹیفکیشن کس چیز میں جاری کر دیا اب دیکھیں کتنی شرمندگی کی بات ہے کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ آپ نوٹیفکیشن جاری کر دیں کہ جی آپ جو ہے وہ نام نہیں لینا نام نہیں لینا کہ جی فلاں جو ہے وہ مذہب کی وجہ سے ٹھیک ہے جی یہ کہہ دینا ہے جی کہ یہ جو یہ جو ڈیفرنٹ قسم کی ایکٹیویٹیز ہیں باندھ کریں بسیکلی تو آپ کو دوسرے طریقوں سے کہے نا کہ آپ کو ہندووں سے تکلیف ہے بھئی بات تو پھر یہی آ جاتی ہے نا جب آپ کو یہ مسئلہ آ جاتا ہے آپ کہتے ہیں یار ہمیں جو ہے نا وہ تکلیف ہے کسی سے تکلیف ہے باقی مذاہب سے تکلیف ہے جب باقی مذاہب سے آپ کو تکلیف ہے تو آپ کا آپ کا کام تو یہ تھا پھر آپ نے ساری کی ساری پکڑ کے جسے وہ بولتے ہیں جنہوں کہنے دے رہے نا اپنی اپنی نفرت جو ہے وہ سٹیٹ کے روپ میں لے کے آگے ٹھیک ہے جناب اب یہ دیکھیں کہ یہ جو ہائر ایڈوکیشن کمیشن ہے پاکستان کی وہ کہتی ہے کہ جی جو ادارے ہیں وہ نالج جو ہے وہ ان کا کام ہے دینا اور نالج ٹرانسفارم کرنا انسان کا بہیوئر کو ٹرانسفارم کرنا اس کے کلچر کا خیال کرنا اوہ بھائی آپ کہے آپ ایک بروکریسی ہیں آپ ایک ادارہ ہیں آپ کا کام پاکستان کے کلچر کی ڈیفینیشن کرنا نہیں ہے آپ کا کام پڑھانا ہے اور دوسرا آپ کا کام کلچرل اور اخلاقیات ہمیں سکھانا نہیں ہے کہ آپ کے مذہب میں جو کلچرل اور اخلاقیات ہیں وہ ہمیں سب کو پتہ ہیں ہم مذہب کے فالو کرنے والے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ بھئی مذہب میں کون سی کلچرل ویلیوز ہیں ہم پہلی جماعت سے لے کے لوگ یونیورسٹیوں میں آگئے ہیں آپ کو یہ پاکستان کی یہ خاتون ہے ڈاکٹر شاہستہ سوہیل بتا نہیں یہ کس طرح کی خاتون ہے ایکزیکٹیو ڈیریکٹر نے بڑی یہاں پوزیشن ہے انہوں نے اٹھا لیٹر لکھا اور کہا جناب کے کیمپس کے اندر جو سیلیبریشن ہیں ایونٹس اور فیسٹیولز ہیں تکلیف کیا تھی تکلیف یہ تھی عید کی تو وہاں سیلیبریشن ہوتی نہیں ہے عید تو ہم گھروں میں چلے جاتے ہیں ہولی کی سیلیبریشن ہوتی تھی اور ہولی کے لیے جناب انہوں نے کہہ دیا جناب پہلے ہی آپ لوگ کبھی مندر گرا دیتے ہو کبھی کسی کے گرجہ گر گرا دیتے ہو کسی کے چرچ کو آگ لگا دیتے ہو کوئی منرز نہیں ہے کوئی ہمیں تمیز نہیں ہے ہمیں ہمارے معاشرے کے اندر کس طرح ہم نے اپنی جو منورٹیز ہیں لفظ منورٹی کہتا بھی مجھے شرم آتی ہے میں سچی دل سے با بتا رہا ہوں مجھے لفظ منورٹی وہ بھی تو اتنے پاکستانی ہیں جتنے آپ ہیں آپ کو آپ کی کون سے سیٹیفیکیٹ کے اوپر یا آپ کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر یا پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوئے کہ ڈاکٹر شایستہ سوہیل جو ہے وہ ہم لوگوں سے زیادہ تھوڑی سی پاکستانی ہیں یا ہم لوگوں سے زیادہ تھوڑی مسلمان ہیں ایک جیسے ہی آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے ایک ہی پاسپورٹ ہے اس میں کون سی آپ کی لہدہ تیس مار خانی آپ نے کی ہوئی ہے مطلب آپ ایک خاتون ہو کے آپ کا کام تو یہ ہے یہ کلچر یہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یار سوفٹ پاپر کسے کہتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یونیورسٹی آپ کا ملک اور مذہب اتنا خطرے میں ہے یہ مذہب جو ہے یہ پچھلے چودہ سو سال سے چلا آ رہا ہے آپ کی وجہ سے یہ بچا ہوا ہے ان حرکتوں کی وجہ سے آپ اپنا کام ہے آپ انٹرنل معاملات دیکھیں ہمیں یہ بہت اچھا لگتا ہے جی وائٹ آوس میں مسلمان آ گیا وہ جی فلانی جگہ پہ جناب غیر مسلموں میں مسلمان اگر مسلمانوں کے ملک میں کوئی ایس آئی آ جائے ہندو آ جائے سیکھ آ جائے توڑی جان نکل جانتی توڑی سار سار نہیں رہا آپ لوگ تو ہم تو اتنے بدقسمت ہیں یہ بروکریسی ہماری یہ تو باہر سے کوئی پاکستان آ جائے نا کام کرنے جاب کرنے ہی ہے اس طرح آپ دیکھیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی آپ نے ملکی حالت کیا بگاڑ دی ہے آپ کے اور آپ کے بڑھوں نے جو لوگ آپ اس ملک کو یہ نظریاتی انگل پر چلانا چاہتے ہیں اور یہ ہائر ایڈوکیشن کی اکیسویں گریڈ کی خاتون یا ایک آفیسر کیا پاکستان کے کروڑوں بچوں یونیورسٹی میں پڑھنے والوں کو یہ بتائے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے جب ٹی ایل پی والے آتے ہیں یونیورسٹیوں میں جب بہت سارے مذہبی گروہوں کے گھنڈا غردی ہوتی ہے تب تو آپ کا کوئی لیٹر ہمارے سامنے نہیں آیا کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ایک مائنورٹی کو دبانے کے لیے ایک گروپ کو دبانے کے لیے ان کے حوالے سے کہ جناب یہ آہ یہ آہ یہ آہ کیا گا نہ لنگ جانا ٹھیک ہے اور آپ نے اس لیٹر میں اس خاتون نے کہا آہ آہ کی جو ہمارے کلچر میں ہماری ویلیوز میں ٹیڈیشن میں اور ہماری جو قوم کی ایڈیالوجی ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں ان کے پرنسپلز کو گارڈ کرنا ہے ٹھیک ہے جی اور ہمیں یہ دیکھ کے وہ کہتی بڑی انفارچنلی بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ ایسی ایکٹیوٹیز اور ہو رہی ہیں یونیورسٹیوں کے اندر میں اندر سے کہ جسے ہمارے جو سوشل کلچرل گالیوز ہیں وہ تباہ ہو رہی ہیں ہمارے اسلامی کا ایڈیالوجی ایڈینٹیٹی تباہ ہو رہی ہے وہ بھائی ویسے سیدھا کہا ہے کہ وہ جو دس ہندو ماں پر پڑھتے ہوں گے جو بڑی مشکل سے سندھ کے یا کسی گاؤں سے اسلام آباد پہنچے ہوں گے ان کے ساتھ محبت پیار اظہار یکجہتی کرنے کے لیے ان کی خوشی میں خوشی شامل ہونے کے لیے اور اس کو ایسی یونیورسل ایک ہالیڈے منانے کے لیے یا ایک انجوائے کرنے کے لیے بچے مل رہے ہیں تو تم کہہ رہے ہیں تمہاری مذہبی ایڈینٹیٹی خراب ہو گئے سویرے تو کیا سب مسلمان ہندووں کی ہولی میں گئے جا کے وہاں پر رنگ لگایا گانہ ڈانس کیا آپ سمجھتے ہیں اسلام خطریج پہ آگیا اسلام ان چیزوں سے خطرے میں پڑھتا ہے کہ اسلام یہ جو مورل ویلیوز ڈیکیڈنس آپ نے اپنے ملازموں کے ساتھ کس طرح رہتے ہیں آپ اپنے لوگوں کے ساتھ کس طرح رہتے ہیں آپ نے کیا کیا ہے آپ کی کیا کانٹریبیشن ہے مجھے یہ بتائے نا یہ دہشتگرد جو ملیٹنٹ ہیں مذہبی گروہ سڑکوں پر دندنا رہے ہیں آپ نے کبھی کسی کو پوچھا ہے آپ نے کبھی یہ نوٹس کیا ہے کہ پاکستان کی یونیورسٹیوں سے کتنے ملیٹنٹ لڑکے نکلے ہیں یونیورسٹیوں کے لڑکوں نے کتنے دہشتگردانوں حاملے کی ہیں کتنی سویسیڈ جیکٹس پھاڑی ہیں آپ نے کبھی وہ بھی اس کے اوپر آپ نے پاکستان کی ایتنٹیٹی دے مامن بنن مل mam look at that how dare one can a grade 21 officer can dictate the universities can dictate the pakistani youth can dictate the country's identity and can tell us that look look, the way you are carrying your identity is not sufficient, you should carry your identity this way سو آپ کے یہ جو ہے میں نے کہا رہا کہ اگر نارندرہ موڈی جو ہے وہ پارلیمنٹ کی افتتاح کے دوران اگر مسلمان لے کے آ سکتا ہے اور وہاں پہ وہ سارا کچھ ہو سکتا ہے تاڑی جان کی نکل چلی ہے اور پھر یہ بھی کہنا ہے کہ کلچرل ایتنی کی ریلیس ڈیورسٹی ہماری جو ہے وہ ٹالرنٹ سوسائیٹی ہے یہ یہ ڈرامیں لوگوں کو کیا بے کو بناتے ہیں اور وہ کہہ رہی خاتون کہہ رہی تھی اپنے نوٹیفکیچن میں ہم جو ہے نا ڈسٹنس کرتے ہیں اور اداروں کو نہیں کرنا اداریں یونیورسٹی ہیں ان کا کام ہیں جو ان کو باس نے کہا جنہا ہے انہوں نے کہہ رہا ہے ٹھیک ہے پائن یہاں رہا ہے چلو ایتی مان لوگ کا لاب وہ کہہ رہی ٹھیک ہے جی اور پھر ابھی انہوں نے جو پاکستان میں شور مچ ہے ایم سو گریٹفل پاکستان کے غیور عوام نے پاکستان کے عزتدار لوگوں نے اور پاکستان کے وہ لوگ جو پاکستان کے اندر ایکوالیٹی وے یقین رکھتے ہیں انہوں نے آواز بلنگ کی اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو پریسر ڈالا ہائر ایجوکیشن کمیشن کے اوپر آج پھر انہوں نے دوبارہ نوٹیفکیشن جاری کی ہے اور انہوں نے کہا جناب کہ یہ جو ہم کوئی ایچی سی کوئی سیلیبریشنز بیان کرنا چاہتا ہے یہ غلط سپیرٹ آف کمیشن ہوگی ہے کوئی نہیں میں آپ کو سچی باب بتاؤں مسئلہ کیا ہے مسئلہ وہ کہتا ہے اے نا بے کو ہویا کی یہ کیوں ہوا ہر بندے کی اپنی ایک سائنس ہوتی ہے میری ایک سائنس یہ ہے میں کہتا ہوں یہ نا دیکھو کیا ہوا یہ دیکھو کیوں ہوا یہ جتنے بھی یہ ہمارے بیروکریٹ ہیں یہ جو ستر پچھتر سال کی عمر میں ساٹھ سال کے قریب ہو جاتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے ہم نے ریٹائر ہو جانا ان کے اندر ایک ایسا مسلمان ہوتا ہے وہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کام یہ ہے کہ یہ دوسرے جو لوگ ہیں جو دوسرے لوگ ہیں ان کو جگہے اور دوسرے لوگوں کو اچھا مسلمان ہے اور ان کو یہ پتا ہوتا ہے ہم نے مر جانا ہے جب مر جانا ہے تو قبر میں جائیں گے جب قبر میں جائیں گے تو ساکداب ہوگا تو ہم ان کو در اللہ کو یہ بتائیں گے دیکھو جب ہمارے پاس طاقت تھی تو ہم نے یہ یہ چیزیں کرنے کی کوشش کی ہم نے اسلام کی یہ کی ہم نے جو ہے وہ فلانے بندے کی یہ کی اچھا جو پچاس پچپنٹ سال تک اس سے جب کوئی ان کو پچیس سال یا ٹھائیس سال کی زندگی میں نوکری ملی اس سے لے کے پچپنٹ سال کی عمر تک جو یہ کرپشن ہارا کچھ کرتے رہے دوسرے اپنے دوستوں کے ساتھ چیٹنگز کرتے رہے لوگوں کو سائیڈ پر مار کہ خود اوپر پاور میں آنے کی کوشش کرتے رہے اوپول جاندہ نے اوپول جاندہ نے ٹھیک ہے اور پھر بتانا یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہمیں بیسیکلی ہم ہم بڑے خوش ہیں اور اسی اس پہ خوش ہیں کہ جناب یہ جو ہم کیونکہ اس پاور میں آگئے ہیں لہٰذا ہمارا کام ہے کہ ہم کانٹریبیوٹ کریں سوسائٹی میں ہم اپنے اللہ کو بتائیں کہ دیکھو میں نے جا کے وہاں پہ ہولی کا فنکشن بند کر آکے میں نے ہندویزم کو پھیلنے سے بند کیا میں نے ہندویزم کو لوگوں کے اندر جانے سے بند کیا میں نے جو ہندو ویلیوز اور کلچر ہیں اس کو اپنے معاشرے میں جانے سے بند کیا یا اللہ میں نے یہ کوشش کی بسیکلی تو یہ یہ مائنڈشیٹ ہے کوششن یہ نہیں ہے مائنڈشیٹ دیکھیں ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہر بندے کی ڈیوٹی ہے وہ اس ڈیوٹی کو کریں آپ کی ڈیوٹی is not کہ آپ ہم ہم پہ اوپر مورل ریلیجس چیزیں کریں مذہب جو ہے یہ لوگوں کے مذہب انڈیویجول چیز ہے لوگوں کو حق دیں موقع دیں وہ کس طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں ریاست کا کام جو ہے وہ سمپل ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو فریڈم دے ازادی دے وہ کس طرح کا مذہب پریکٹس کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے ازادی دیں وہ ہندو ہونا چاہتے ہیں عیسائی ہونا چاہتے ہیں وہ کیا ہونا چاہتے ہیں آپ کسی کو مجبور تھوڑے ہی کر سکتے ہیں آپ یہ کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ نہیں تم یہ نہیں ہو سکتے آپ کا کام یہ ہے کہ محول دینا ریاست کے ٹیکنکلی تو مجھے جو سمجھ ہے ریاست کے دو کام ہوتے ہیں ایک ریاست کا کام ہوتا ہے ٹیکس کولیکٹ کرنا تاکہ وہ ایکوٹیبل یا ایکوالی ڈسٹیبیوٹ کر سکے چیزیں یا وہ اپنے ریاست کا نظام و نسخ چلا سکے یہ ریاست کا کام ہوتا ہے سٹیٹ کا کام جو بھی ہوتا ہے دوسرا اس کے کام ہوتا ہے بھئی آپ لوگوں کو فیوریبل انوائرمنٹ دیں وہ کاروبار کر سکیں یا وہ اپنی مذہبی ازادی کر سکیں باقی دی ریاست کا کوئی کام نہیں ہے ریاست جب بن گئی ہے تو وہ یہ لوگوں نے فیصلہ کر رہا ہے کہ وہ کدھر جانے آنے آج یہ سارے کہہ رہے ہیں جی موڈی کی وہ انڈیا کا جو موڈی ہے وہ سلپ ہو گیا ہے ہندو فاسسزم میں یا ہندووں میں ہمیں کسی ملک نہیں آتا انڈک ہے تو اسی اپنا کام کرو لوگوں کو اپنا کام کرنے دو ہمارے پاس جب لگلے گی ترقی کیا کوئی بات نہیں ہے ہمارے سامنے رہتی بندے نے ترقی کینے کہا لے پھر اسے کہنے لہا ہے تو مذہبی ہے تو فلانا ہے تو مولوی ہو گیا بھائی وہ جو فیصلہ کریں گے وہ جس راستے پر جائیں گے اس کے کونسیکوینسز ان کو دیکھنے پڑیں گے ہم جس راستے پر پچتر سال رہے ہم جہادی بناتے رہے ہم مطریسے بناتے رہے ہم اپنے بچوں کو یونیورسٹین سکولوں میں نہیں جانے دیتے رہے ہم کونسیکوینسز پوجھ رہے پر پولنڈے ہیں نا دیکھ رہے ہیں نا آج بھارت کا وزیراعظم نریندرہ موڈی امریکہ میں آگے اپنے بچوں کے مستقبل کا فیصلہ کر کے جا رہا ہے ساڑھا وزیراعظم پیرس پیسے وہاں پہ جو انہوں نے اپنے بچوں کے لیے ایک انڈین جو ہے ایک انڈین امریکن امریکہ کے اندر ڈیڑھ لاکھ ڈالر کمارا ہے اتنے چینی بھی نہیں کمارا ہے اور ہم شاید کوئی اور بھی نہ کمارا پر دیکھ پویسٹین ہے کہ ہمارے ہمارے پاکستانی یا ہمارے جو لوگ ہمارا وزیراعظم کیا کر رہے ہیں چوائسز ہیں چوائسز یو میک یو لوک ایٹ یو فیوچر جس طرح یہ آپ چوائسز دیں گے اس طرح کا کہ یہ لوگوں پر چھوڑ دیں یار خدارہ یہ لوگوں کو فیصلے کرنے دیں یہ ایتھکے داری بند کر دیں اور یہ جو میڈم جس نے یہ سارا کیا ہے یہ صرف یقین کر کہ میں آپ کو گرنٹی سے کہہ سکتا ہوں ٹرسٹ می میں آپ کو گرنٹی سے کہہ سکتا ہوں کچھ بھی نہیں تھا صرف اس میڈم کے خاتون میں ایک چیز دماغ میں چیز آئی ہوگی کہ میری عمر ہوگی میں نے سال دو میں ریٹائر ہو جانا ہے اور میں کوئی ایسا کام کر جاؤں جس کی وجہ سے میں جب میری جان چلی جائے ہم اللہ کو پیاری ہو جاؤں تو میں پھر وہاں پہ جا کے بتاؤں دیکھو میں نے اسلام کی ترویج کے لیے یہ کام کیا اور پھر میں نے ہندویزم کو روکنے اور باقی مذہب کو ٹیکنیکل طریقے سے کرٹیل کرنے کے لیے وہ اٹھا پہ آگیا عوام نے اس کے اوپر نوٹس لے لیا عوام نے فیصلہ کر لیا عوام نے نوٹس لے لیا ٹیک ہے جی عوام نے کہا یا رہ کی طریقہ اور یہ کیا چیز اور یہ کس طرح ہے ٹیک ہے جناب تو یہ چیز جو ہے یہ this is what I feel کہ یار یہ بڑی افسوسناک بات ہے اس وقت جبکہ پاکستان کی ریاست کو کیا کیا کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کی ریاست کو کیا چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے ٹیک ہے اسی جنابے تھے تکے کھانڈائیں اور ایک دوچھے لڑنڈ ہیں نوٹس کڑنڈ ہیں نوٹس جاری کرنڈ ہیں نوٹس ختم کرنڈ ہیں مطلب ہے آپ اپنے بچوں کو کیا پر کام دے رہے ہیں اور آپ امیجن کریں ساری ٹھیک ہے آپ مسلمان یا جو باقی چھوڑ دیں ان چند ہندو بچے جو لفظ برا لفظ ہے ہندو بچے وہ بچے جن کا مذہب ہندو ہے they are like this ان کے اوپر ان یونیورسٹیوں میں کیا بیتری ہوگی یہ ایسا ہی ہے کہ میں کئی امریکہ میں لنڈن میں پیرس میں برلین میں پڑھ رہا ہوں اور وہاں کی یونیورسٹی ایک نوٹفکیشن نکال دیں کہ یہ جو ریلیجس فیسٹیویل ہے یہ بند کرو اور تھوڑے دن بعد عید آ رہی ہو یا شبہ برات ہو یا کچھ ایسی چیز ہو تو کیسا فیل ہوگا مجھے نگلیکٹڈ ہوں گا کیوں کیونکہ میں ادھا سورہ ٹوٹل ہوں گا اس یونیورسٹی میں اس گروپ میں